السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لائیو مارکیٹ کے اندر لے جا کے سٹاپلاس اور ٹیک پرافٹ آرڈر لگانا سکھاؤں گا اور چاند ایک مقصد بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ بہتر طریقے سے لگائے جا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سٹاپلاس اور ٹیک پرافٹ آرڈر کیا ہوتے ہیں تو سٹاپلاس آرڈر سمپلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مارکیٹ کے اندر ایک جگہ سے انٹری لی ہے تو آپ ایک پری ڈیفائنڈ اپنا ایریا رکھتے ہو کہ بھئی میں نے یہاں پہ اپنا سٹاپلاس لگانا ہے تو اس چیز کو تو کہتے ہیں کہ سٹاپلاس جس لیول پہ جا کے مارکیٹ آپ کے آپ کو مارکیٹ سے باہر نکال دیتی ہے آپ کے آرڈر کو کلوز کر دیتی ہے اگر آپ نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں جبکہ ٹیک پرافٹ آرڈر وہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ آپ کے فیور میں جا رہی ہے کہ کرپٹو میں آپ نے ٹریڈ لی ہوئی ہے یا فوریکس میں ٹریڈ لی ہوئی ہے وہ آپ کے فیور میں جا رہی ہے اور آپ نے سوچا کہ میں میں نے جتنا لاس پہ رکھی ہوئی ہے اپنی رقم سمجھنے کے ایک ڈالر رکھی ہوئی ہے تو مارکیٹ جیسے ہی دو ڈالر پرافٹ کے اندر جائے گی یا تین ڈالر پرافٹ میں جائے گی تو میں مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاؤں گا ایکزٹ ہو جاؤں گا تو اس کے لیے آپ ٹیک پرافٹ کا آرڈر لگاتے ہیں کہ اس لیول کے اگر مارکیٹ پہنچ جاتی ہے تو آپ آٹومیٹک مارکیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں ٹیک پرافٹ آرڈر تو چلیے ابھی چلتے ہیں لائیو مارکیٹ کے اندر اور آپ کو وہاں پہ میں ان آرڈر کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو ناظرین میں آگے ہوں ابھی موبائل کی سکرین کے اوپر آپ کو میٹا ٹریڈر ایپ بولنی ہے اس کے اندر آپ جائیں گے کوئی بھی آپ چارڈ سیلیکٹ کر لیں جیسا کہ اوپر اوپر ایتھیریم کا چارڈ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن چارڈ کے اندر آپ جاگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھنٹے کا ٹائم فریم لگا ہوا ہے اور پرائیس جو ہے پچاس کی موونگ ایوریج سے بیک شارڈ کی طرف جا رہی ہے اگر آپ اس جگہ پہ آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ پہلے ہی ایک ڈاؤن پرینٹ کے اندر آ رہی ہے اور اگر اس جگہ پہ آپ شارڈ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے مارکٹ ابھی نیچے کی طرف جا رہی ہے اور پچاس کی موونگ ایوریج کو ٹچ کرتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو آپ یہاں سے اپنا آرڈر اوپن کرنے کے بعد جو بھی آپ یہاں سے لارڈ سائل سیلیکٹ کرنا چاہے میں 0.01 سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ یہاں سے سیل کر دیں اگر آپ نے کچھ چیز بیچ نہیں ہوتی ہے تو آپ سیل کا آرڈر جو ہے کلک کرتے ہیں تو میں سیل کا بٹن دباتا ہوں یہ آرڈر اوپن ہو گیا یہاں پہ دیکھ لیں کہ ابھی فیلحال یہ منس کے اندر ہے منس کے اندر کیوں ہے سپریڈ کی وجہ سے ہے یہ جو ہلکا سا دو لینوں کے درمیانہ پہ گیپ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہے اب اگر یہاں سے مارکیٹ اوپر چلی گئی تو میں نقصان کے اندر جاؤں گا اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آتی ہے تو مجھے پرافٹ ہوگا تو ناظرین میں نے سٹاپ لاس آرڈر کہاں پہ لگانا ہے میں اپنا آرڈر یہاں اس لیول کے اوپر لگاؤں گا یہاں اس نیلی موونگ ایوریج کے پاس یا اس لال جو بڑی کینڈل ہے اس کے پیچھے بائک پہ تو میں نیلی موونگ ایوریج جو پچاس کی موونگ ایوریج ہے اس کے پاس میں اپنا سٹاپ لاس آرڈر لگاتا ہوں اور آپ کو سکھاتا ہوں کہ سٹاپ لاس آرڈر لگتا کیسے ہے اگر اس لیول میں مارکیٹ پہنچ جاتی ہے چیک کر لیتے ہیں کہ پہلے یہ لیول بنتا کونسا یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نمبر نظر آ رہے ہیں تیرہ ستر لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ آپ جا کے اپنا تیرہ ستر جب آپ موڈیفائی آرڈر کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کس جگہ پہ یہاں پہ آپ اپنا سٹاپ لاس لیول لگا دیں یہ سٹاپ لاس لیول لگ گیا اب یہاں پہ آپ آئیں مارکیٹ کے تو آپ کو ایک لال لائن نظر آ رہی ہے جہاں سے ہم نے انٹری لیا یہ گرین لائن ہے جہاں سے ہم نے سٹاپ لاس آرڈر لگایا ہے وہ آپ کو اوپر ریڈ لائن نظر آ رہی ہے تو مارکیٹ اگر آپ یہاں سے واپس پلٹتی ہے اور اس لیول پہ آکے ٹکراتی ہے تو یہاں تک جو بھی ہمارا لاس ہوگا ہماری لارڈ سائز کے مطابق وہ ہمیں مارکیٹ دے کے مارکیٹ سے باہر نکال دے کی اس سے بھی اگر اوپر مارکیٹ چلی گئی تو پھر ہمیں مزید مقصان نہیں ہوگا سٹاپ لاس جو لیول ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ٹیک پرافٹ آرڈر ہمیں کہاں پہ لینا چاہیے تو ایک تو یہ والا جو سوئنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے اس جگہ تک مارکیٹ پہلے آئی تھی تو ابھی اگر نیچے آتی ہے تو اس لیول تک تو ضرور آئے گی اور اگر اسی طرح جیسے مارکیٹ آپ دیکھیں گے لوز بریک کرتی ہوئی آ رہی ہے اگر لوز بریک کرتے ہوئے جاتی ہے تو تب بھی کافی مچھے جا سکتی ہے لیکن مارکیٹ یہاں تک آنے کے جاند سے کافی حد تک زیادہ ہیں اس لیول تک تو ہم اس لیول کے اوپر اپنا ٹیک پرافٹ آرڈر لگا دیتے ہیں یہ بارہ ستاسی ہے لیول یہ والا بارہ ستاسی ستاسی کا لیول ہے بارہ پچاسی کر لیں تو ابھی ہم جائیں گے موڈیفائی آرڈر کے اندر اور یہ جو گرین لینہ ہے اس کے اہم کلک کر کے یہاں پہ اپنا لکھیں گے بارہ پچاسی تو یہ ہمارا ٹیک پرافٹ آرڈر لگا ہے اب اگر مارکیٹ اوپر کی طرف جو اوپر ریڈ لینہ اس کو کراس کر دیتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسل یہ اس جگہ پہ لکھا ہے تو یہ ایسل ہمارا یا سٹاپ لاز آرڈر ہمارا ہیٹ ہو جائے گا اور ہم مارکیٹ سے لاز کے ساتھ باہر نکل جائیں گے لیکن اگر مارکیٹ اس لیول پہ آکے جو ہے ٹچ کرتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹی پی لکھا ہے ٹیک پرافٹ آرڈر تو ہمیں یہاں پہ مارکیٹ ہمیں پرافٹ کے ساتھ باہر نکال دے گی تو ہمیشہ ٹریڈ کے اندر آپ کو رسک ریوارڈ جو ہے وان ریشو ٹو وان ریشو وان پوائنٹ فائیو یا وان ریشو ٹری وان ریشو ٹور وہ آپ اوپر ڈیپینڈنڈ آپ سپریٹی جی کے اوپر ہے لیکن ہمیشہ جو ہے وان ریشو وان سے زیادہ کا رسک ریوارڈ رکھیں تاکہ آپ کو ماں سکیں جیسے کہ اس ٹریڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا رسک ہے اور یہ تقریباً اس کا ڈبل ڈبل سے بھی کچھ زیادہ ہے جو کہ ٹیک پرافٹ آرڈر ہے یعنی کہ وان ریشو ٹو کوئی اس میں رسک ریوارڈ ریشو ہے ایک ڈالر ہم نے رسک پہ لگایا ہے اور ہمیں دو ڈالر کا اس میں پرافٹ کا چانسز ہیں تو اس وجہ سے جو ہیں سٹاپلاس آرڈر بہت اہم ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو گندر آپ کو بتایا تھا کہ سٹاپلاس آرڈر آپ کو لگانے چاہیے کیونکہ مارکٹ اگر آپ یہ اگنس جاتی ہے تو آپ کو مزید نقصان نہیں ہوتا جیسا کہ یہاں سے اگر مارکٹ اوپر جاتی ہے تو یہاں تک ہمیں ایک ڈالر کا نقصان یا ایک سے کچھ اوپر کا نقصان ہوگا لیکن ہم اگر یہ آرڈر نہیں لگاتے اور مارکٹ اوپر جاتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے تو ہمارا نقصان بڑھتا جائے گا کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ کو اوپر کافی اثر ڈال سکتا ہے لیکن جیسے ہم نے یہ آرڈر لگا دیا ابھی یہاں سے اگر مارکٹ نیچے آتی ہے تو اس لیول پہ آکے ہمیں مارکٹ باہر نکال دے گی اور اگر پھر یہاں اس لیول پہ دوبارہ ٹچ کر کے مارکٹ اوپر جاتی بھی ہے کیونکہ ہمارا ٹیک پرافیٹ آرڈر ہٹ ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنا پرافیٹ لے کے نکل چکے ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہم نے آرڈر نہیں لگایا اور مارکٹ یہاں پہ آئی اور دوبارہ سے اوپر چلی گئی اور جا کے دوبارہ ایسل ہٹ کر دیا یا بے ایک ہون ہٹ کر دیا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اوٹا نقصان ہو جاتا ہے ٹریڈ جو پرافیٹ میں گئی ہوئی ہوتی ہے وہ جا کے لاس کے اندر ختم ہوتی ہے اس وجہ سے ٹیک پرافیٹ آرڈر اور جو سٹاپ لاس آرڈر ہیں وہ بہت اہم ہیں مارکٹ میں آپ کو لگانے چاہیے تو میشہ کوشش کریں کہ ٹرینڈنگ مارکٹ کے اندر آپ ٹریڈ لیں کیونکہ ٹرینڈنگ مارکٹ میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو رسکی بار زیادہ ملتی ہے جیسا کہ یہ والا آپ دیکھ لیں یہاں پہ اگر آپ ایسے ہی ٹریڈ لیتے جیسے ہم نے وہاں پہ بھی لی ہے جس کی آپ نے زبل دے رہے تھے تو یہ بہت زیادہ رسک ریوارڈ بھیلا ہے اگر یہاں پہ آپ کا ایسل ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی انٹری ہوتی ہے اور یہاں تک بھی آ سکتے تھے آپ کیونکہ مارکٹ لور لوز بناتی ہوئی آ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے صرف وان ریشور گروپا رسک ریوارڈ رکھا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے اگر ایک مارکٹ لیول کو نہیں ٹوڑتی ہے تو آپ دوبارہ اس میں آ سکتے ہیں پری ٹیسٹ کے اوپر تو امید ہے آپ کو ویڈیو آج دی اچھی لگی ہوگی کافی لمبی ویڈیو ہو گئی یا پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر اچھی انفرمیشن کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکان کو دبائیں